حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا اس زمانے میں ایک آدمی کفن چوری کیا کرتا کفن چوری کرتا تھا کپڑا بڑا مہنگا ہوتا تھا تو کفن چور بھی پیدا ہو گئے تھے اور آت کو دیکھتے تھے کہاں کہاں کسی کو دفن کیا تو صویرے جا کے کفن چوری کر کے لے آتے آپ کا انتقال ہوا تو ایک کفن چور آدمی وہ کہتے ہیں میں جنازے میں گیا لیکن میں نے کہا یہ اللہ کے بلی ہے ان کی طور پر مجھے نہیں دیکھنے چاہئے اگلے دن میں دوبارہ گیا ایک کفن چوری کرنے تو میری حمد نہ ہوئی تیسرے دن پھر گیا تو حمد نہ ہوئی کہتے ہیں چوتھے دن ہوا تو حضرت باعزید میری خواب میں آئے کہنے لگے چل باسکارہ بنا چوری کرنا میں نے کہا حضور کیا ہوا فرمانے لگے جس جس نے میرا جنازہ پڑھا اللہ نے سب کی بخشی فرما تو اب تو بخشا ہوا ہو کے پھر چوری کرتا ہے خبردار حضرت رابعہ بسریہ کا وصال ہوا بی بی صاحبہ کا جب انتقال ہوا تو کفن چورا گیا تو وہ کہتے ہیں جب میں نے کبر میں آج ڈالا کفن کو سمجھنے ایک پھٹا اتار کے کفن کو آج ڈالا تو بی بی صاحبہ بول پڑھیکانے لگے چھوڑ دے خبردار کہتے ہیں میں کام گیا سکتہ تاری ہو گیا مردہ بول پڑھا ہے جو مردہ ہوتے ہیں انہیں ولیوں کی زندگی سمجھ میں نہیں آتی مردہ بول پڑھا تو حضرت رابعہ بسریہ فرمانے لگی چھوڑ دے ایک بخشا ہوا ایک بخشی ہوئی کا کفن چوری کرے گا بس کر چھوڑ دے تو کہتے ہیں میں کام کے پیچھے گرا تو میں نے کہا اماں تو تو بخشی ہوئی ہے تیرا تقوی پریزگاری خوف خدا زمانہ جانتا ہے پر میں کیسے بخشا ہوں میں تو پاپی ہوں میں نے تو ساری زندگی گناہ کبیرہ کیا مردوں کے کفن چوری کی میں کیسے بخشا گیا تو اماں کہنے لگی بولے کال جس جس نے بھی میرا جنازہ پڑھا ہے رب کریم نے سب کی بخشی فرما دی بخشے گئے سارے جنازے میں آنے والے اللہ اپنے بندوں کو یہ شان عطا فرماتا میرے حضرت قبلہ عالم دوستو دیانداری سے کہتا ہوں مسجد میں بیٹھا ہوں اس وقت اگر وہ والی صیرت جو کتابوں میں ہم ولیوں کی پڑھتے ہیں وہ اگر کسی شخص میں پائی جاتی ہے تو وہ میرے شیخ میں پائی جاتی ہے میرے حضرت میں ابھی آپ جب آئے لوگ کہتے ہیں آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی تو میں کہتا ہوں آخری ہوئی نہیں کبھی نہ کبھی ہوگی یہ کیسے ہو سکتا ہے مالی دا کم پانی دینا پھل پکے ہون یا کچھیں پیر مریدان دے سیرتے رنگ دے وہ چھوٹے ہون یا سچے ہماری تو ملاقات آخری کے ہاں ہم تو جنت میں بھی کٹے رہیں گے ان کے قدموں میں رہیں گے اور ہم اللہ سے دعا مانتے ہوں جنت میرے کس کاری جتے یار نظرناو او دوزخ میں ملاق بھیجتا ہوں جتے سونا آوے جاوے تو وہاں بھی کٹے ہوں گے میں ابھی آخری دفعہ جب گیا تو یہ عزیزم ابرار بھی میرے ساتھ تھے اجازتی دو لوگوں کو ملی وہاں تک جانے کیا آپ کراچی تشریف فرماتے وہ میرے ساتھ تھے دو گھنٹے ہم بیٹھے رہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آکا کیا چھ ساتھ آٹھ گھنٹے انتظار کرنا پڑا شکن بھی نہیں آیا میں کہتے ہیں اسے بٹھاؤ بٹھاؤ تو مندہ کسی جگہ کا اپنے آپ کو کتہ بھی کہے تو کتے تو بیچارے ساری دیاری بار بھی نوکری کر جاتے ہیں یہ بھی نہیں کہتے ہیں میں نے اندر آنا ہے وہ تو کبھی کہتے ہیں نہیں وہ نے کبھی کہا ہے مندہ ساگ بھی کلائے اور پھر وہ ڈیوٹی بھی اور طرح کی کریں نوابوں جیسے ڈیوٹی کرنا اور بات درویشی اور غلامی کی کرنا یہ کیسے دو باتیں تو نہیں ہوتی بات تو ایک ہوتی ہے انیا خسمان دی ویچر حضاب بسن پاگ جاگ جاندے ہونا گولیاں نے کئی گھنٹے انتظار کیا تو کئی لوگ آئے حضرت کب آئیں گے چلے گئے کئی آئے تو آئے ایک مولانا بھوڑے بیٹھے تھے مولانا اسرائیل ان کا نام تھا تو مجھے کہنے لگے مولانا آپ نے نہیں جانا میں نے کہا دی ہم نے کہاں جانا ہے ہم تو یہاں رہنے کے لیے ہیں جب ان کی ایک دو شخص نے تھوڑی سے میرے اوپر تنقید کی نظر بھی ڈالی کہ یہ کب سے آیا ہے تو کچھ ہوتا ہے تو ملاقات نہ ہوتی اور ہم ہیں بھی نہیں ہم کچھ بھی نہیں مولانا تو چوتھے درجے کے نوکروں میں نام آ جائے تو بڑی بات ہے چوتھے درجے کے نوکر نوکروں کبھی کس میں ہوتی ہے نا ایک سیکشنی ہوتا ہے ایک چوکیدار ہوتا ہے ان کے پاس بھی چابیے بابیاں ہوتی ہیں ایک بار والا ہوتا ہے ایک چوتھے پانچ میں درجے کا نوکر ہوتا ہے جس کو کبھی 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 بتایا جاتا ہے چل گاڑی دھو دے چل تو آجا ہم تو چوتھے درجے کے نوکر بننے کبھی بھائی بڑے تیار ہیں اور ایمانداری سے تیار ہیں وہ رکھ لے بس میر بانی تو حضرت بیٹھے رہے دیر ہو گئی تھک جاتا ہوں تھک گیا بہت آگے نکل گئی بیٹھے تھے تو تنہائی تھی مجمع ہوا نا جب مجمع بار محفر پہ حضرت ہمیں نہیں ملے بار سیدھے مجلس پہ کئی سالوں کے بعد ملاقات ہوئی چر ہویا میں نو ترلے لیں دیں کہ دی موڑ میرے وال واگاں خواب میری ایک بار جہاں میں میں ساری عمر نہ جاگاں دیر ہو گئی میں بڑا ترسا ہوا بیٹھا تھا دیر کئی گھنٹے بیت گئے بیٹھے رہے مرضی ہے نا جی یہی راسب ہو لیتے ہیں دیر بنی دیر کے بعد جب وہاں پہنچے نا اسٹیج پہ سامنے حضرت کے پاس حضرت سٹیج پہ آگئے تو میری طبیعت ہے کہ میں جب اپنے شیک کے پاس بیٹھتا تھا تو سب سے پیچھے بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا لیے کہ بڑھ بڑھ کے آگے ہونا کمال نہیں پکڑ کے آگے کرے تو پھر بھی تھوڑی زی نوکری قبول ہونے کی بات سمجھو پیچھے بیٹھ گئے ہم لو میں بھی اور ابرار بھی ہم پیچھے بیٹھ گئے اور وہاں علماء اور مشاہد کا دھیر لگا ہوا تھا حضرت کی نظر بزاہر خاصی کمزور ہے لیکن جب بیٹھے تو یہ میرے ساتھ موجود تھے آپ گواہ ہی لے سکتے حضرت نے فوراں نکیب محفل سے کہا کہ وہ پیچھے بیٹھا ہے اسے تو آگے بلاؤ تو میں جب اٹھا نا تو آپ یقین کریں میرے دل کرتا تھا پھار ڈالوں کپڑے اور میں یہاں لوگوں کو بتاؤں کہ بے خبر ہو جو گلاموں سے واقع کیا ہے لوگ آگے گئے اور جب میں اسٹیج پر ان کے قدموں میں بیٹھا تو مجھے کہنے لگے بچے کو بھی بلاو جس کو ساتھ لائے اور جب میں بیٹھا ایمانداری کی بات میں نے سلام علی کان میں میں نے کہا حضور طبیعت کیسی ہے فرمانے لگے تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے پتا ہے تو بیٹھا ہے تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے پتا ہے اب کل واپس چلے جانا اور جا کے وہاں دین کی نوکری کرنا تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے